پاکستان میں ہاؤسنگ سکیم کے نام پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا ایک معمول کامل ہے پوری پوری ہاؤسنگ سکیم ہوتی ہے ہزاروں لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں پوری ہاؤسنگ سکیم تحلیل ہو جاتی ہے اور لوگوں کو پیسے واپس نہیں ملتے عربوں کروڑوں روپا کے فراڈ ہونا ایک معمول کامل بن گیا ہے یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی تازہ ترین فراڈ ہوا ہے کراچی میں اور اس میں سب سے زیادہ سیریز بات یہ ہے کہ اس سکیم میں جسے فضائیہ ہاؤسنگ سکیم کا نام دیا گیا تھا اس میں پاکستان ائر فورس کا اشتراک تھا اور وہ اس کی پارٹنر تھی فضائیہ ہاؤسنگ سکیم کراچی کے لیے اب اس کے لٹے پھٹے سائلین جو ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ان کی درخواست پر اور ان کے معاملات کو نیب حل کرے گی اور کچھ نہ کچھ اس کا ریزولف نہیں ہو جائے گا لیکن واضح طور پر لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے اور یہ تمام جتن جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے اور ان ہزاروں خاندانوں کی جمع پونجی کہ وہ ایک چھت حاصل کر لیں گے وہ اس وقت شدید خطرے میں نظر آتی ہے نہ سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ ملا ہے ان کو نہ ہی ان کی زمین ملی ہے ان کو نہ فلیٹ ملا ہے اور نہ ہی رقم واپسی کا کوئی امکان ہے قومی اتصاب بیرو نیب کراچی میں فضائیہ ہاؤسنگ سکیم کے تحت عام لوگوں کو فلیٹس اور بنگلے کے خواب دکھا کر اٹھارہ عرب روپے بٹولے کی معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہے اس فراڈ کے الزام میں اس کے دو بلڈرز کو گرفتار کیا گیا ہے اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس سکیم میں جو کہ اب واضح طور پر لگتا ہے کہ سوفیسٹ فراڈک کی سکیم تھی جسے فضائیہ ہاؤسنگ سکیم کو اعلام دیا گیا تھا پی اے اف اور یہ بلڈرز جو تھے ان کا ایک جوائنٹ وینچر ہوا تھا یہ بہت ہی ایک پرسرار معاملہ ہے جو کہ نظر آتا ہے نیب کراچی کے آفیسز کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں اتصاب عدالت کراچی میں اس کیس سے متعلق جمع کرائیں گے ان کا کہنا یہ تھا کہ متاثرین کو رقم کی واپسی کے لیے پاک فضائیہ اور اتصاب بیرو انتظامیہ کے درمیان مذاکرہ جاری ہیں پاک فضائیہ متاثرین کو رقم لٹانے کے لیے تیار ہے اس حوالے سے سیٹلمنٹ کے لیے انہوں نے نیب کو باقیدہ درخواد بھی دی ہے لیکن یہ لگتا یہ ہے کہ یہ اخباری خبر درست نہیں ہے جس نے کہ بہت ہزاروں لوگوں کی امیدیں بنا دی تھی اور یہ خبر ضرور تھی یا نیب کے کوئی ورژن ضروری عدالت میں سامنے آئے تھا مگر یہ بالکل غلط ہے اور اس کے بارے میں ہمیں تردیق ہو گئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے نیب انتظامیہ نے پی ایف والوں کو بتا دیا ہے کہ نیب قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے نیب قانون میں رقوم واپسی کے صرف دو راستے ہیں اور ان میں سے ایک ہے والنٹری ریٹرن اور ایک ہے پلی بارگین سپریم کورٹ نے والنٹری ریٹرن یعنی وی آر سے نیب کو اب روک دیا ہے اور ملزمان میں سے کسی نیبی نیب کو پلی بارگین کی درخواست نہیں دی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملزمان باقاعدہ پلی بارگین کی درخواست کریں نیب آفیسرز نے اپنی رپورٹ پہ حضارت کو بتایا تھا کہ دوہزار پندرہ میں یہ رہائشی منصوبہ شروع کیا گیا تھا کراچی کس سے ذرا باہر اور پاک فضائیہ اور نیجی بلڈرز کے درمیان اس سلسلے میں شراکتداری کا باقاعدہ ماہدہ ہوا تھا لیکن اس کی کوئی قانونی جو وجود ہے اس کوئی قانونی طور پہ اس کی کوئی لیگل ویلیو جو ہے وہ سمجھائی جا رہا ہے کہ وہ نہیں موجود تھی اور یہ جوائنٹ وینچر ضرور ہو گیا تھا اس سکیم کے لیے ان بلڈرز اور پی ایف کے درمیان اور اس میں امپورٹن بات یہ ہے کہ فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی کو سرکاری کسی ادارے میں ریجسٹر کرائے بغیر اس کو شروع کر دیا گیا تھا پیسے جمع کرنے شروع کر دیئے گئے تھے اور ایک اندازے کے مطابق ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب لوگوں سے درخواستے لی گئی تھی لوگوں نے لائلے لگا لگا کے اس میں درخواستے دی تھی اور یہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے اب غائب ہو گیا ہے خاص طور پر وہ جو اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی ممبرشپ کے لیے لوگوں نے پیسے زمان کرائے تھے عوام سے ریجسٹریشن کے وقت قابل واپسی رقم کا دلاثر دیا گیا تھا اور اس حوالے سے بھی یہ پیسے جو ہے یہ اب غائب ہو گئے ہیں گویا کہ یہ پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹی سکین کے حوالے سے تازہ تلین فراڈ ہے اور یہ بھی نیپ کی چھولی میں گرا ہے اس کی وزیر تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمائیں نمائندے خصوصی اخصیار خوکر ہمائیں ساتھ موجود ہیں مہت بہت شکریہ خوکر صاحب اس میں براہ راست وہ لوگ جو کہ شروع میں قسطے بھی جمع کراتے رہے جنہوں نے کہ اپنے لیے یہاں پہ رہائش بک بھی کرائی لگ بک کتنے خاندان ہوں گے جو کہ اس اسکیم کے ذریعے لڑ گئے بچارے خاندان صاحب یہ جو یونٹ ہیں جس کے لئے بکنگ کی گئی کوئی آٹھ ہزار یونٹ ہیں آٹھ ہزار تیراسی یونٹ ہیں جس کے لئے بکنگ کی گئی مختلف کٹیگریز میں اور جو تعداد سامنے آئی ہے نیب نے ان سے کلیم وصول کیے تھے جو انیویسیکیشن کی ہے اس میں تقریبا لگ بک چھ ہزار لوگوں کی تعداد ہے جس کی بلب تحضیق ہو رہی اور اس میں کراچی کے لوگ ہیں غیر ملکی پاکستانیوں نے بھی اس میں ریزرویشنز کرائی تھی ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے آپ اسے سمجھے کہ اس میں تقریبا 30-40% جو ہے وہ آورسیز پاکستانی ہے کیونکہ اصل میں اس میں سیفرنٹ میں فضائیہ تھی اور پاک فضائیہ کا ایک اپنی کریڈیبلٹی اعدام ہے اس لئے لوگوں نے یہ سوچا کے ظاہر ہے جس میں پاک فضائیہ کا نام ہے اور وہی لوگ آگے ہیں تو اس میں کوئی فراد کیسے ہو سکتا ہے تو اس لئے پورا اعتماد کر کے لوگوں نے بڑے پیمانے پر یہ بوکنگ کرائی ابھی اس کی پوزیشن کیا ہے یہ جو بارات میں خبر آئی تھی جو اس کی پچھلی ہیرنگ ہوئی تھی نیب کی عدالت میں وہاں سے یہ خبر آئی تھی کہ جیسے کہ اس کا کوئی تصویہ ہو رہا ہے نیب اس کی کوئی تصویہ کر آ رہی ہے لوگوں کو امید ہوئی تھی کہ شاید ان کی رقمیں واپس مل جائیں جی خان صاحب اس وقت جو اس وقت پوزیشن ہے اس سارے معاملے کی کیس کی نیب نے یہ انکواری مکمل کر کے انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کے لئے چیرمن نیب کو بھیٹ دیا ہے جہاں تک بات ہے سیٹلمنٹ کی اور لوگوں کو ریفنڈ ہونے کی رقم نیب کے ذریعے رقم واپس ہونے کی تو اس کا کوئی امکان نہیں میری جو بات چیتی ہے نیب سندھ کے اعلی افسران سے جو سینئر لوگ ہیں جو اس سارے چیز کو دیکھ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو قانون ہے جس طرح آپ نے فرمایا اس قانون کے تحت نیب میں سیٹلمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نیب اپنی طور پر کوئی فراد ہو جائے تو دو پارٹنگ کے درمیان سیٹلمنٹ کرا دے سیٹلمنٹ کے میں نیب صرف والینڈ ریٹرن اور پلی بارگین کر سکتی ہے والینڈ ریٹرن نے عدالت نے لوگ دیا پلی بارگین کے لئے ابھی تک کسی نے درخواست نہیں دی ملزمان میں سے اس لئے نیب نے پی ایف والوں نے جو درخواست دی کہ آپ ہماری سیٹلمنٹ کرائے پی ایف والوں کو بتا دیا ہے کہ ہم سیٹلمنٹ نہیں کرا سکتے آپ کو جو بھی معاملہ کا ہے اپنے لیول پر جا کے آپ حل کریں تو اس کا صرف ایک ہی حال ہے سیٹلمنٹ کا وہ ہے عدالت کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے اور عدالت اس کا کوئی نوٹس لے اور کوئی آر بیٹیشن کرے اس میں کتنا پیسہ آویلیبل ہے کہ لوگوں سے لیا گیا ہے چاہے وہ ریجسٹریشن کی مند میں لیا گیا ہو چاہے وہ بوکنگز کی مند میں لیا گیا ہو کیا پورا اکاؤنٹ فور ہے پیسہ یا غائب ہے اس میں سے پیسہ کیا پوزیشن ہے جو اس کے اکاؤنٹ سے جوائنٹ اکاؤنٹ ہے دونوں کا پی ایف اور جو پرائیوٹ بیلڈر ہے ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اس کی جو فگر سامنے آئیں ہیں بینک کے جو نیب جو اپنی رپورٹ میں بتایا ہے وہ تقریباً اٹھارہ عرب روپے بنتی ہے پروفٹ کے ساتھ ملا کر لیکن اس وقت اس اکاؤنٹ میں صرف تیرہ عرب روپے پڑے اس لئے پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر یہ پیسہ ریفنڈ ہونا ہے لوگوں کو واپس ہونا ہے تو یہ جو گیپ ہے تقریباً چار پانچ عرب روپے کا وہ کون برداشت کرے گا پی اے پالوں کا یہ گناہ ہے کہ یہ بیلڈر کو برداشت کرنا جائے کیونکہ یہ پیسے بیلڈر کو دیئے گئے تھے اس نے نکالے ہیں اور نیب نے بھی اپنی ریپورٹ میں یہ بتا ہے جو جمع کر ہے کہ یہ پی اے پی اے بیلڈر نے اس اکاؤنٹ سے کوئی دھائی عرب کا فراد کر کے پرسے نکالے ہیں اور اس کا جو انہوں نے پھر ان کے جو اکاؤنٹ ہے کوئی شہتیس اکاؤنٹ ایک ہے اور تیس اکاؤنٹ دوسرے ہیں ان میں جی لیئر ٹو لیئر وہ اس کو کار گیا یہ انہوں نے کیمو فلاش کر کے وہ اس نے فراد کیا ہے تو نیب نے بھی اپنی ریپورٹ میں یہ بیلڈر پر ڈال دیا ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چار پانچ عرب روپے جو گیپ ہے یہ ریفنڈ کون کریں اس لیے بھی معاملہ جو ہے نا وہیں کوئی تصفیہ نہیں ہو رہا بیلڈر اور جو پی اے ف کے اندہ میں ان کے درمیان یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بہت بہت شکریہ اختیار کو کر ہمارے ساتھ موجود تھے